موسیقی سنگنپورنیا کا ٹھیار میں جشن کا ماحول اور انگاباد آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سانسہ امتیاد جلیل آٹو میں دیکھے اس طرح سوسل ویڈیا میں ہوا وائرل بیہار کے بعد آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا نظر بنگال ویدھان سبا چناؤں پر لوگوں کے اندر موجود بحث آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے بیہار کے پانچوں ویدھائے کس وقت سرکھیوں میں ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بیہار میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ساندار جیت کے بعد بیہار کے پانچوں ویدائے کھائیدر آباد روانہ ہو گئے تھے اور وہاں پر خاص ملاقات آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے راشتی ادیچ بیرش رسول الدین اویسی صاحب کے ساتھ ہوئی اور پارٹی کے کاریالے میں ملاقات کر وہاں سے ہیدر آباد سے لوٹنے کے بعد بیہار میں پہنچتے ہی ائرپورٹ میں یہاں پر جم کر سواگت کیا گیا آپ کو سیدھے تصویر ہم دکھائیں گے کہ ہیدر آباد سے لوٹنے کے بعد یہاں پر بہت ہی اتصاہ کا ماحول اور ساتھی ساتھ لوگوں نے ائرپورٹ پہنچ کر جم کر سواگت کیا آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت بیہار میں پانچ ویدھائک ایمائیم کو ملے ہیں اور خاص طور پر جو ایمائیم کے ویدھائک ہیں اس وقت سرکھیوں میں آ رہے ہیں حالانکہ مجلس اتحاد المسلمین کے ہیدر آباد میں ساتھ ویدھائک ہیں اور وہاں ہیدر آباد کے بعد اگر دوسرا راج ہے تو بیہار ایسا راج ہے جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے پانچ ویدھائک ہیں اور اس بار جو ہے خاص کر بیہار کے لوگ اور سیمانچل کے لوگ بڑی بدلاؤں کی امید سے ان کو ووڈ دیئے ہیں اور ایک طرفہ ووڈ دے کر یہاں پر لوگوں کو جیتائے ہیں آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ مہاراشت بیہار اور ہیدر آباد میں مجلس کی لہر ہے تو اب بنگال میں بھی اصددین اویسی کا نگاہ ہے ٹکی ویہ حالانکہ پریس کانفرنس میں انہوں نے صاف کہہ دیا لیکن اب بیہار چناؤں کے بعد وہ بنگالہ اور اتر پردیس ویدھان سوا چناؤں لڑیں گے اور بڑی مجبوتی کے ساتھ لڑیں گے حالانکہ پارٹی کے طرف سے ابھی تیاری چور سور پر ہے آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ہے مجلس پوری دیس میں سرکھیوں میں آگئے اور بیہار چناؤں پر اور سرکھیوں میں آگیا ہے بیہار میں پانچ سیٹھ مجلس کو آ جانا یہاں پر سیکولر پارٹیوں میں براب بیچنی اور کھلبلی مچی ہوئے کاس ریپورٹ آپ کو ہم دکھائیں گے آپ کو پتا ہے کہ بیہار کا بیدان سوا چناؤں سمپن ہو چکا ہے ریزل آ چکے اور سرکار کس کے بننے والی ہے یہ بھی بات تیہ ہو چکا ہے لیکن ہم بات کرنے آئے ہیں آج مجلس اتیاد المسلمین کے دوسرے راستے جہاں ایم دوسرے راستے پر چلنے کو تیار ہے اب آپ کو ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جس دن بیہار کا ریزل آیا تھا اس دن الاج بیرشتر آسو دن عویسی صاحب میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ایک بات کہہ دئیے وہ بات یہ تھا کہ ہم بیہار کے بعد بنگال میں بھی چناؤں لنے کو جا رہے ہیں انہیں کہا کہ وہاں کے کاری کرتا وہاں کے کارکنان وہاں کے ذمہ دار اگر چاہے ہم بنگال میں بھی بیدان سوا چناؤں لنے کو تیار ہیں تو جو خبریں آ رہی ہیں کہ بنگال کی یونٹ مضبوطی کے ساتھ تیاری کرنے کچھ ہی مہینے کے بعد بنگال میں بیدان سوا چناؤں ہے دوہزار اکیس میں اور وہاں مجلی سے اتیاد المسلمین اگر مضبوطی کے ساتھ چناؤں لڑتی ہے تو یقیناً وہاں کچھ نیا ہونے والا ہے کیونکہ وہاں کے مسلم پپولیشن کی بات کی جائے یا وہاں کی آبادی کی بات کی جائے تو مسلم آبادی اکثریت میں نہیں ہے اقلیت میں لیکن اور راج کے حساب سے وہاں مسلم آبادی کہیں نہ کہیں زیادہ ہے لگاتار یہ مسلم ووٹ پہلے کانگریس کے خاتے میں جاتی رہی ہے اس کے بعد جب ترنیول کانگریس آئی ہے تو اب ترنیول کانگریس کے خاتے میں مسلم ووٹ جاتے رہے ہیں اور ایسے میں سیاسی گلیاروں میں چیمئی گوئیاں ہونا شروع ہو گیا ہے کچھ لوگ بیریسٹر لاج اسو دنویسی صاحب کو جانتے ہیں سبی لوگ بی جے پی کے طرف ان کو ڈکے لنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیس جمہوری ہے سوطنطر ہے سب لوگ اپنے حصاف سے چناؤ لڑ سکتے ہیں اور بیہار کا اگر حوالہ دیتے ہیں تو بیہار میں کانگریس کو ستر سیٹیں نہ دے کر کہ اگر آر جی بی کو زیادہ سیٹوں پر چناؤ لڑتے ہیں تو شاید یہاں بیہار میں مہا گرڈمنٹ کی سرکار ہوتی کیونکہ لگاتار کانگریس ہر راج میں بیفل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جیسے آپ کو پتا ہے دلی کے اندر زیرو پہ آٹ ہوئی کانگریس اور بیہار کے اندر کانگریس کے ستائیس بیدائک تھے وہ جو پچھلے ٹیم ایک تالیس سیٹوں پر چناؤ لڑ کے ستائیس بیدائک جیتے تھے لیکن اس بار ستر سیٹوں پر کانگریس میں چناؤ لڑا اور انیس بیدائک ان کے جیتے بہت ایسے بیدائک رہے اس کو لے کر کے سیاسی گلیاروں میں کافی آئندی تیز ہو گئی ہے لیکن لوگوں کا یہ ماننا اور کہنا ہے کہ جس طریقے سے مہا گھڑ بندن نے یہاں غلطی کی ہے بیہار میں ایمائیم کو گھڑ بندن میں لے کر نہیں لے کر کے ان کا سزا ان کو بھگتنا پڑا ہے اگر وہی چیزیں وہاں بنگال کے اندر تو ریمال کانگریس ایمائیم کو گھڑ بندن میں نہیں لیتی ہے تو ان کو سزا بھگتنا پڑے گا کیونکہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر آپ ایمائیم کو گھڑ بندن میں لیتے ہیں دس پندرے سیٹے ان کو دیتے ہیں تو اتنی طاقت رکھتی ہے آپ کی گھڑ بندن کے ساتھ وہ کہ دس پندرے سیٹے آپ کو جیت کر کے سرکار کو مدد دے کر کے آپ کی سرکار بنا سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا ایمائیم نے چناؤ لڑا اکیس سیٹوں پر ان کو سولے سیٹوں پر ہار ملی اور ان کی جو ہے پاس سیٹوں پر جیت ملی ان کا خامیازہ پوری طرح سے مہا گھڑ بندن کو بھگتنا پڑ رہا لیکن ایک چیز ہے اور سامنے ہو رہا ہے بیار میں میں بیار میں ذرا سا بات کر دوں کہ بیار میں جیتنہ ماں جی کی پارٹی کے پاس چار بیدائک ہے اگر جیتنہ ماں جی جی مہا گھڑ بندن کے طرف آتے ہیں تو امیدیں لگائی جاریے موکہ سینی کے ساتھ بی جے پی چھوڑ کر کے لیکن بتا دیں کہ آج راوری آواز میں آر جی ڈی کے بیدائکوں کا پچھتر بیدائکوں کا میٹنگ کی گئی سارے بیدائکوں نے اپنے بیدائک دل کا نیتاعت جسمی عادب کو چون لیے گئے ہیں اور بیپکش میں بیٹھنے کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے اب سرکار بنانے کی جو راستے تھے اٹکلے تھے وہ صاف ہو گیا ہے کہ مہا گھڑ بندن سرکار نہیں بنا رہی ہے انڈی اے پون بحمت کے ساتھ بیہر کی گدی پر بیٹھنے جاری ہے لیکن یہ صاف نہیں ہو پایا ہے کہ ڈیپری سی ایم اور سی ایم اور منطرہ لے کس کے طرف جائے گا لیکن یہ چیزیں صاف ہو گئی ہے کہ دیپاولی کے بعد بیہر کی گدی کو انڈی اے کے ہی لوگ سمالیں گے اور بیہر کی جو ہے بیوستہ کو اور بیہر کو چلانے کا کام کریں گے یہ چیزیں صاف ہو گیا ہے فلال ایم ایم کے بیدائک حیدر آباد میں موجود ہیں مجلس کے پانچو بیدائک حیدر آباد میں ہے عویتی صاحب کے وہاں پہنچے ہوئے لوگوں کی مہمان نوازی اور خدمت ہو رہا ہے اور بہت جل ان لوگ لوٹنے کی امید کی جاری ہے ایک دو دن کے اندر اور جیسی وہ لوگ لوٹیں گے تو اپنے علاقے کا دورہ پر رہیں گے اپنے بیدان سبا چھتر کے دورہ پر رہیں گے لیکن دوستو بنگال کا چناؤ بھی ایم ایم کے لئے کافی معنی رکھتا ہے کیونکہ اگر بنگال میں ایم چناؤ لڑتی ہے اور کیسے سیٹے جیت جاتی ہے میں ذرا سے یہ بات کو کلیر کر دوں کہ کسنگن کے سٹے جو زیلہ ہے اتر دناج پور وہاں بھی سوریہ پوری بولا جاتا ہے وہاں بھی مسلم اکثریت وہ بھی اتر دناج پور ہیں اگر وہاں بھی وہاں مسلم ایمیلے ہمیں ساتھ جیتتے ہیں اگر وہاں ایم ایم مضبوطی کے ساتھ چناؤ لڑتے ہیں تو دوسرا قلعہ اگر بنگال کے اندر ہوگا اتر دناج پور مرشد آباد یہ جو مسلم اناقے ہیں یا ایم ایم کا خاصہ پکڑ ہو سکتا ہے خاص طور سے اتر دناج پور کی نظر ہے ٹکی ہوئی رہے گی ایم ایم کا بیہار سے سٹے وہ زیلہ ہے جہاں بیہار کے پاس سیٹ چناؤ جیتنے کا اثر اگر بنگال میں کہیں پر سکتا ہے تو اتر دناج پور کی سیٹوں پر پر سکتا ہے مالدہ کی سیٹوں پر پر سکتا ہے سیٹ سے بات چل رہی ہے بنگال کے ذمہ دران سے بات ہو رہی ہے بنگال کے جو وہاں کے پرواری ہیں ان سے بات چل رہی ہے انہوں کے بیچ میں ان کے بات فورا نمیٹیو ہوگا اور چناؤ لڑنے کا فیصلہ لیا جائے گا لیکن میں ہر اپ ڈیٹ ہر خبر صحیح سمیہ پر آپ کو پہنچاؤں گا بنگال چناؤ ہو یا فی یو پی بیہار کے بیدائکوں کا کام ہو یا ماراسترہ کے یا فی رت لنگانہ سے مجلس کے ہر وہ کام آپ کو دکھاؤں گا مجلس کا ہر وہ چیز آپ تک پہنچاؤں گا اویسی صاحب کے ہر وہ چیز آپ تک لے کے جاؤں گا جو اس ہندوستان اور جمہوریت کے لئے ضروری ہے میں اپنے اوپر فرض سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے ہر فرض تک میں ہر خبر پہنچاؤں تاکہ آپ کو آگاہ کر سکوں کہ ایمائیم کو جو لوگ بدرام کرتے ہیں خامخوا ان لوگ کے موہ پر ایک ایسا تھماچہ ہے ایک ایسا تھماچہ ہے جو لوگ ہم لوگوں کو مدرام کرتے ہیں کہ مجلس اپنے نام سے نہیں بلکہ کام سے جانی جاتی ہے تو ناظرین آپ سے بہت اجازت چاہوں گا بنگال بدان سبا چناؤں پر اب میں نظر بنایا ہوں اور میں بنگال بھی جاؤں گا لوگوں کی رائے جاننے کے لئے کیا وہ لوگ مجلس کو چاہتے ہیں یا مجلس چناؤں لنے کے لئے آئیں گے تو لوگ سپورٹ کریں گے یا نہیں ان خبروں کو لے کر بھی آپ لوگ کے درمائن میں آگا اپنی اولاد اپنے چھوٹے بھائی پہن ان کا مستقبل پہ کرنے جا رہے ہیں اسی لئے اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کریے اور ہاں آپ سے دوسری بات یقیق کرنے آئے کہ پان سال پہلے بھی ہم آیاں سے کچھ ادامن سے ملکشن لڑا اور اس وقت آپ تمام کو ایک جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا کہ قدبندن کے نام پر آپ سے کہا گیا تھا کہ موڈی کو روکا جائے گا بی جی پی کو روکا جائے گا آپ قدبندن کو اٹی گئے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں